ٹی ایم سی نے تا شیخ شاہ جہاں کو لے کر یہ بڑا خلاصہ ہو رہا ہے جس پوری ماملے کا مکھیار اوپی ہے ٹی بی نائن کے پاس تا شیخ شاہ جہاں پار درج اف آئی آر کی کوپی ہے بی جے پی کار کرتا کہ ایک خطل میں مکھیار اوپی ہے شیخ شاہ جہاں یہ جانکاری آ رہی ہے قتل کے دونوں ماملوں میں دائر چارشوٹ میں شیخ کا نام نہیں ہے پیڑیتوں کے بیان کے آدھار پار پولیس نے درج کی تھی اف آئی آر تو ایک اور بڑا خلاصہ ایک اور ماملے کا خلاصہ ٹی ایم سی کی نیتا شاہ جہاں شیخ کو لے کر اور خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ جو شیخ شاہ جہاں ہے اس پر جو اف آئی آر درج کی گئے اس کی کوپی سے یہ خلاصہ ہو رہا ہے بی جے پی کار کرتا کہ قتل میں مکھیار اوپی ہے شیخ شاہ جہاں قتل کے دونوں ماملوں میں دائر چارشوٹ میں شیخ کا نام نہیں ہے پیڑیتوں کے بیان کے آدھار پار پولیس نے اف آئی آر کو درج کیا تھا لیکن اس میں شیخ شاہ جہاں کا نام ہی نہیں درج کیا گیا تو شاہ جہاں شیخ پار مہربان ہے بنگال پولیس یہ خلاصہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہم نے آپ کو بڑی خبر ابھی بتائی تین ہتیاں کو آر اوپ لگا اف آئی آر میں نامزد چارشوٹ میں آر اوپی نہیں تو آپ دیکھیں کیا جانکاری سامنے آ رہی دیوداس پردیپ اور سخانتہ منڈل کے ہتیاں کے جو آر اوپ ہے وہ لگا ہے اور مخی آر اوپی کے طور پر ہے یہ تینوں مرتق بی جے پی کے کارکرتہ اور انسوچی جاتی کے تھے دو ہزار انیس میں بی جے پی کی جیت کے بعد بی جے پی کارکرتہوں کے ہتیاں ہوئی ٹی ایم سی نے تا شاہ جہاں شیخ پار تینوں ہتیاں کا آر اوپ لگا اب شیخ بنر جی کا قریبی ہونی کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہوئی یہ سورسز ہمیں بتا رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں کیسے لگاتار پشم بنگال کی جو پولیس ہے وہ شاہ جہاں شیخ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یعنی نہ صرف جو تازہ معاملہ نکل کر سامنے آیا مہلاؤں کی طرف سے سندیش خالی کی مہلاؤں کی طرف سے لینڈ گریبنگ کی جھبات کہی گئی زمین قبضانی کے ساتھ ساتھ یون شوشن وہاں پر بلکہ دو ہزار انیس کا معاملہ ہتیا کا معاملہ یہاں پر بھی کیسے مہربانی کی گئی شاہ جہاں شیخ کی کرائم کنڈلی آپ کو دکھاتے ہیں دیو داس منڈل آٹھ جون دو ہزار انیس کو ان کی کیٹ لیپنگ کی گئی نو جون دو ہزار انیس کو پتنی نے ایف آئی آر اس پوری معاملے میں درج کرائی اور اس کے بعد میں کئی ٹکڑوں میں ان کا شو ملا دیو داس منڈل کا شاہ جہاں شیخ اور اس کے گرگو پار اس کا آروپ لگا چارشیٹ میں شاہ جہاں تیس آروپیوں کے نام ہے ہی نہیں جن کے نام ایف آئی آر میں نہیں وہ چارشیٹ میں آروپی تین سال کے بعد دائر کی گئی تھی اس پورے معاملے میں چارشیٹ تو آپ دیکھیں ایک تو نام نہیں اس میں ڈالا گیا پولیس کی طرف سے شاہ جہاں شیخ کا اور دوسری بات یہ تین سال کا وقت لگیا پولیس کی طرف سے اس پورے معاملے میں چارشیٹ دائر کرنے کا یعنی آپ دیکھیں کہ دیو داس منڈل جن کی طرف سے معاملے میں ایف آئی آر کروائی گئی تھی نام دیا گیا تھا لیکن پولیس کیا کر رہی ہے اگلا نام ہے پردیپ منڈل اور سکانتہ منڈل کا 9 جون 2019 کو ان کا قتل ہوتا ہے مڈر ہوتا ہے گارمنٹ شاپ میں گھس کر شاہ جہاں گرگو نے گولی ماری تھی ان کو پوائنٹ بلینگ سے سر کے پچھلے حصے میں گولی ماری گئی جو خبر آ رہی ہے دونوں آنکھیں باہر نکال لی گئی تھی اتنا ویبھت سے یہ پورا معاملہ تھا ابھی تک اس ڈبل مڈر کا ٹرائل تک شروع نہیں ہو پایا ہے جن کا نام ایف آئی آر میں نہیں وہ آر اوپی بنا دیے گئے پانچ آر اوپی فرار ہیں کوٹ سے وارنٹ تک نہیں لیا گیا ہے ایف آئی آر سے مکہ آر اوپی شاہ جہاں کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پشم بنگال پولیس کی طرف سے جو خلاصہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور آدھترہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں آدھترہ یہ تو واقعی بہت گمبیر معاملہ ہے کیونکہ سوال تو اٹھائے ہی جا رہا تھا کہ آخر یہ جو معاملہ ہے سندیش خالی کا اس میں شاہ جہاں شیخ کہاں ہے پولیس اس کو کیوں نہیں پکڑ پا رہی لیکن اب تو 2019 کا تین مڈر کا جو بی جے پی کے رہتا ان کے خطل کا معاملہ سامنے آ رہا ہے لیکن وہاں پر بھی پولیس کی مہربانی صاف نظر آ رہی ہے نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیوں پولیس شہجاہان کو ایرسٹ نہیں کیا لیکن جو بپکشے بپکشے نیتا ہے جو بپکشے ٹیم ہے پر سی منگال میں وہ جو بول رہا ہے یہ شہجاہان ٹی ایم سی کا ایک بڑا نیتا ہے اسی لئے پولیس ان کو ایرسٹ نہیں کیا ہے لیکن اب جو بول رہا ہے 2019 میں اور جو اس سے بیٹھان ہوا تک کہیں ان کا ایک سی کا ایک ماملہ تھا مارڈر کا ماملہ تھا چارڈ سیٹ پر ان کا نام تھا لیکن یہ بڑنگال پولیس ہے کوئی سٹیپ نے آتا سہجان کے لئے اور بپکشے کا جو ٹیم ہے بپکشے کو جا ٹیم ہے وہ بول رہا ہے یہ شہجاہان اتنا کم تسالی ہے اتنا پوارفول لیڈر ہے اسی لئے یہ بیٹھان کو جو پولیس ہے یہ بیٹھان پولیس ان کا ایک سٹیپ نہیں رہا ہے شیخ شاہ جان کا جو ماملہ ہے یہ ماملہ سب سے بڑا ماملہ ہے اور یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا کشن ہے جی کیوں بنگل پولیس شیخ شاہ جان کو ارسٹ نہیں کیا بلکل یہ بڑا گمبیر سوار لہو اور ابھی بھی شیخ شاہ جان کہاں پر ہے یہ بھی ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کیونکہ اس پورے ماملے میں باقی جو دو اروپی ہیں وہ تو گرفتار کیے جا چکے لیکن شاہ جان شیخ کے بارے میں ابھی تک کچھ پتا نہیں چل پا رہا ہے